سب سے پرانی قبر ہمیں ملی ہے وہ اٹھارہ سو چھتیس کی ایک نیم پلیٹ ہمارے پاس ہے جنگ عظیم سے لے کر جنگ ازادی تک اور اغوانوار کے یہاں پر لوگ موجود ہیں گورا قبرستان کی جو تحریک ہے یہ اٹھارہ سو کے لگ بگ ہے اٹھارہ سو سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اس میں جو سب سے پرانی قبر ہمیں ملی ہے وہ اٹھارہ سو چھتیس کی ایک نیم پلیٹ ہمارے پاس ہے جو تاریخ آف ڈیتھ ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اٹھارہ سو چھتیس سے پیچھے تیس سال چالیس سال پچاس سال ہم چلے جائیں تو راؤنڈ آباؤٹ اٹھارہ سو کے لگ بگ یہ گورا قبرستان کی تاریخ ہمارے سامنے آتی ہے تو اٹھارہ سو ستاون میں آٹومیٹیکلی برطانیہ کا راج تھا اور جتنے بھی جو فوجی جوان تھے اس میں کاموڈنٹ میجر سارے زیادہ تعداد برطانیہ کی تھی تو جتنے بھی وہ جوان شہید ہوتے تھے جنگ میں مارے جاتے تھے تو ان کو اس میں دفن کرتے تھے اسی وجہ سے ان کا نام گورا قبرستان رکھا جاتا ہے تو جتنے قبرستان ہیں چرچز ہیں وہ ڈائسز اور پشاور کے ذمہ ہیں ان کی دیکھ پال کرنا ان کی ساری لوک آفٹر کرنا اس میں حکومت سے بھی ہم مدد لے لیتے ہیں حکومت بھی ہماری مدد کرتی لیکن دیکھ پال ہم کرتے ہیں لیکن اس میں دوسرے بھی ڈرومینیشنز کو اجازت ہے جیسے کیتھولک ہے میتھوڈیس چرچ ہے اے ایف جی ہے اسیمبلی آف گارڈ ہے وہ سارے لوگ جب بھی کسی شخص کی موت واقعہ ہوتی ہے تو اس قبرستان میں ان کو دفن کرنے کی اجازت ہوتی ہے جنگ عظیم سے لے کر جنگ ازادی تک اغوانوار کے یہاں پر لوگ موجود ہیں اس قبرستان کا جو چیپل ہے وہ ٹھوٹھوٹھ کا شکار ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے عبادت ہم کر نہیں سکتے راستہ بلکل موجود نہیں ہے وہ بھی سارا ٹھوٹھوٹھ کا شکار ہے جیسے ہی بارش ہوتی ہے اگر مردہ لائے جاتے ہیں تو وہ اتنا کھیچڑ ہوتا ہے اتنا کھیچڑ ہوتا ہے کہ گزرنا بہت مشکل ہوتا ہے دیواریں آپ دیکھ لیں ساری ٹوٹی ہوئی ہیں یہاں پہ گیٹ بھی تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہوئے ہیں جو ازراعت آتے ہیں وہ ہمارے جو پانی کے پمپ لگے ہوئے تھے وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے ہمیں یہاں پر بہت پریشانی ہے جیسے اسلامی قبرستان کی حکومت پاکستان نے چار دیواری بنائی بہت خوبصورت چار دیواریاں بنی گیٹ بنائے گئے بہت خوبصورت گیٹ اچھا لگتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہمارے گورے قبرستان کو بھی وہی شکل دی جائے اس کی چار دیواری بنائی جائے اس کا چیپل بنایا جائے اس کا خوبصورت گیٹ لگایا جائے سو ہم ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں